اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی گائز آئی حبت کے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب میرے جو کیٹوپ فیملی ہیں سب کو میرے فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید کی مبارک بات ہے اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں میسیج پول اور پریشان ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے یہ رمضان کا مہنہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں چگھ رہا اس لئے جو بھی موبائل تھا وہ بند تھا اور بہت سارے لوگوں کے فلائٹ ہونا تھا تو ایک گیارہ بجی تک میں چالو رکھتا تھا اس کے بعد جو ہے موبائل سوچ آپ ہوتا تھا تو اب فائنل ماشاءاللہ میں آ چکا ہوں گھر کے اوپر اور عید کی جو ہے آپ کو مبارک بات ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج بات کریں گے رشیا کے لیے کام ہے چکن فیکٹری ہیلپر کا ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ میرے ویڈیو کے اوپر کمیٹ کے نیچے جو ہے گلت گلت کمیٹ کر رہے ہیں اس سے بہتر میں نے جو ہے کمیٹ باکس کو جو ہے آفر رکھا ٹھیک ہے تو آپ پریشان مد ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی بات کرنا ہے اب سدھا کال کیجئے گا یا وارٹس اپ کیجئے گا اور ایک دین یا دو دن جو ہے کال نہیں لگی گا کیوں تو تھوڑا سمیں بیزی ہوں اس لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آرجین ڈی کومیٹ فور رچیا کام رہے گا چکن فیکٹری ہیلپر میں دیکھو سب سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ویڈیو کا ٹائٹل اور تھم نیل مجھے ڈائیٹ میسج کر دے اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ڈبل بار بار جو ہے وہ ہی مجھے ریپیٹ فون پر پوچھتے ہیں کہ سر سروی چارج تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ کتنے سال کے ویزہ ہے اور کام کیا رہے گا اور کیا کیا کرنا پڑے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ ویڈیو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا جو ابھی تک میرے ایٹوپ چینل کو سسکرائب نہیں کیے جو نئے بندے ہیں تو وہ بندے چینل کو سسکرائب کر کر بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر رکھئے تاکہ جب ہی میں ویڈیو اپلیڈ کرو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے اور آپ ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور جو بندے جو ایسے ہیں جو فالتوپ میں میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نہ ان کو کوئی جانا ہے نہ میرے چیز سے کوئی لینا اور نہ دینا ہے وہ بندے میرے چینل کو انسکرائب کر جا سکتے ہیں وہ میرا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ جا سکتے ہیں اور جو بندے جانے والے ہیں وہ مجھ سے جڑے اور انشاءاللہ کام کروائے اور ہنڈیڈ پسند انشاءاللہ کام ہوگا تھوڑا لیٹ ہوگا لیکن ہنڈیڈ پسند انشاءاللہ کام ہوگا جو کام کے لیے بتایا ہے اس کام کے لیے انشاءاللہ آپ جاؤ گے تو اس کے لیے جو ہے ویڈیو کو لاشٹک دیکھنا پڑے گا ویڈیو اس کی مت کیجئے گا جب آپ کو وقت ہے تو اتمنان سی ویڈیو بائٹ کر دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا ڈاکومنٹ کیا ہے کتنے سال کا ویزا ہے اور پورسس ٹائم کیا کیا رہے گا تو ویڈیو کو بنے رہے ویڈیو کی لاشٹک بنے رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ کام رہے گا رشیہ کے اندر کام رہے گا چکن فیکٹری ہل پر اب کام کیا رہے گا دیکھو بہت بڑا کمپنی ہے اے ریپورڈ بول کر کمپنی کا نام ہے اے ریپورڈ کمپنی ہے اور سی وی سیلیکشن ہے ٹھیک ہے کام رہے گا چکن فیکٹری کے اندر پیکنگ کرنا ہے لوڈنگ لوڈنگ کرنا ہے جو چکن جو گوشت ہے اس کو دھونا ہے اور اس کے اوپر سٹیکر لگانا ہے پیکیجنگ کرنا ہے اس کا جو ہے وزن ہے اس کو یہ کرنا وزن جو ہے ماپنا ہے कیلویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے پیکنگ لوڈنگ ان لوڈنگ تو اس کے اندر کام یہ رہے گا ٹھیک ہے کمپنی آپ کو سیلیر دے رہی ہے انڈین میں چالیس ہزار سیلیری کمپنی آپ کو دے رہی ہے اور اس کے اندر کمپنی آپ کو کھانا رہنا میڈیکل ٹرانسپورٹ اکومیڈیشن کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اندر جو ایج ہے ایج رہے گا 20 سے لے کر 40 تک 21 سے لے کر 40 تک بندہ جا سکتا ہے پاسپورٹ ACR ACNR دونوں پاسپورٹ ہولڈر ایک سب ہے اس کے اندر جو ڈیوٹی ہے وہ رہے گی 11 گھنٹے کی ڈیوٹی رہے گی پلس اوور ٹیم ہے ACR ACNR دونوں پاسپورٹ ہولڈر ایک سب ہے 6 منت تک ٹھیک ہے اس کے اندر جو ویزا رہے گا آپ کو کمپنی کا لگے گا وہ لگے گا 3 سال کا ویزا 3 ہیرز کا ویزا لگے گا اور اس کے اندر جو ہے فلائٹ ہوگا وہ ہوگا مومبائی سے ڈلی سے اب اس جوب کو اپلائی کرنے کے لیے ڈاکمیٹ دینا ہے پاسپورٹ اوریجنل پاسپورٹ کا فرنٹ بیک اور آپ کا ایک ویڈیو چاہیے اس کے اندر آپ کو نام آپ کہاں سے ہے اور کس جوب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے بس یہ کرنا ہے اور ڈائریک جو ہے پاسپورٹ لے کر آفیس پہ ویزیٹ کرنا ہے اور اس کا جو پرسل ٹیم رہے گا وہ رہے گا ون منت میں انشاءاللہ فلائٹ ہو جائے گا آفیس پہ ویزیٹ کرنا ہے پاسپورٹ لے کر سب سے پہلے ڈاکمیٹ ڈالنا ہے پاسپورٹ کا فرنٹ بیک کوویڈ نیٹن سرٹیپکٹ پاسپورٹ سائز فٹوز وائٹ بیگرون میں ایک اپی پیڈی فیل میں ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سرویس چارج اس کے بعد پاسپورٹ لے کر سیدھا آفیس پہ آنا ہے اور جو بھی ہیں آپ کا انشاءاللہ وہاں پر آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو اس کی پنت کیجئے گا جو بھی انفورمیشن ہے اس کے اندر میں بتایا ہوں ٹھیک ہے چکن فیکٹری ہلپ پر کام رہے گا ریشیا کے اندر تین سال کا وزا رہے گا تری ہیرز کا وزا رہے گا امیجیٹلی ہے آرجنٹ میں ہے اور جو بندے کام کرنے والے ہیں اس جوپ کے لیے اپلائے کریں نہ کہ وہاں پر گھومنے کے لیے اور اپنی جو بھی ہے کام لب گھومنے کے لیے ایسا بندہ اس کے اندر مد جائیے گا جو کام کرنے والے بندہ ہے اگر وہ ٹیم کرے گا انشاءاللہ کم سے کم چالیس چالیس تو دے رہا ہے کمپنی پچاس سٹھ کما لے گا اس لی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ انفرمیشن تھی میں آپ کو بتایا ہوں اور آپ پریشن مت ہو میں جماعت میں گیا تھا جو بندے ابھی وزیٹ کیے ہیں ویڈیو کے اوپر ان کو میں بتاتی چلوں کہ میں جماعت میں چر رہا تھا اس لیے جو موبائل سیوچیو پر اب انشاءاللہ اس کے بعد وہ بندے اپلائی کیجئے گا برا ہے مہربانی کیوں تو بندہ بہت بیزی رہتا ہے کوئی بھی آپ بھی بیزی ہیں میں بیزی ہوں تو آپ کا ٹیم ویسٹ نہیں ہوگا بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ ویڈیو کو لاسٹر دیکھئے گا اگر اس کے آگے جو ویڈیو آئے گا وہ آئے گا رشیا کے اندر فیش پیکنگ کا بہت ساری جوب ہے ملیشیا کے لیے ہے اور بہت سارے جوب ہے میرے پاس ٹھیک ہے انشاءاللہ ویڈیو آئے گا مسجد کلینک کا ہے بہت ساری جوب آنے والے ہیں انشاءاللہ تو جو بندے ابھی تک میرے یوٹیوب چنل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں چنل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا جو بٹن ہے پریس کر کر آل پرے کیے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلیٹ کرو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیقیشن آئے اور آپ ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کا فائتہ ہوتا ہوتے ہو آر جیٹ میں دو کام تھے میرے پاس ایک میکنیکل ہیلپر سعودی کے لئے دوسرا جو ہے ابو دابی کے اندر کام رہے گا فوڈ پیکنگ کا تو یہ آر جیٹ میں کام ہے اور تیسرا ہے ملیشیا کا اور ابھی دو جوب آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا وہ فش پیکنگ کا ویڈیو آئے گا تو ویڈیو کو لائک کمیٹ اور نہیں تو چلنگ کو سسکرائب ضرور کیجئے گا نماز کی پابندی قرآن شریف کی تلاو ضرور کیجئے گا اور اپنے وقتوں کو اللہ کے راستی میں لگئیے زندگی چار دن کی بھائی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ہمارا یہ جو مال ہے ہماری جو زندگی ہے اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا اس لئے جو ہے اپنی آخریت کو بنائیے دنیا کوئی چیز کام میں نہیں آنے والی ہمارے ساتھ میں جو آنے والی چیز ہے وہ ہے عمال اور اللہ نے خود فرمایا ہے جس کسی کے زندگی میں میرا حکم اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اللہ اس کو دونوں جاہے میں کامیاب کریں گے اس لئے جو ہے اللہ کے راستے میں چلیے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو چیز ہمارے ساتھ میں آنے والی تھی یا نہیں آنے والی تھی ٹھیک ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ